بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام محمود احمد خان اور میں ٹی ٹی ایس سکوٹ اینڈ کارنساہی بار کی شعبہ وردو سے ببستہ ہوں اور آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمید کہتا ہوں آئیے آج کے موضوع کی طرف پر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع خواجہ میر درد کی غزل نمبر ایک ہے جو کہ سال دوبم کے نصاب کی پہلی غزل ہے آئیے سب سے پہلے امتحانی نکتہ نظر سے ہم دیکھیں گے کہ حصہ غزل میں سے کتنے نمبر کا سوال آتا ہے شاعر کا نام ایک نمبر کا ہوگا تین اشعار کی تشریح آئے گی ہر شعر تین نمبر پر مشتمل ہوگا اور کل ملا کر دس نمبر حصہ غزل میں سے آئیں گے آئیے تشریح سے قبل غزل کے مطلق ضروری ہدایات کا مطابع کر لیں تاکہ غزل کی تشریح کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو ہم اچھے طریقے سے تشریح کر سکیں گے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے شعر کا پورا نام درست ملا کے ساتھ لکھیں ہر شعر کی میاری تشریح کم از کم ڈیڑھ سے دو صفحات پر مشتمل ہو تشریح میں اقوال آیات احادیث اور موضوع اشعار کا موقع محل کے مطابع استعمال کریں غزلیات کے اشعار کو تمام پہلوں سے پرکھیں غزل کے اشعار میں شاعر ہمیشہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کرتا ہے لہذا ہمیں تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے تشریح کرنی چاہیے غزل کا تعارف غزل اردو شاعری کی مقبول ترین سنف سخن ہے غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نصروں سے بنی اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے نصرے اولہ میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی جبکہ نصرے ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ اور ہم ردیف استعمال کرنا لازمی ہے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں غزل کا آخری شعر مطلع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر ہی کہلائے گا غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف قفیات کا بیان ہوتا ہے اس لیے سنف شعر کا یہ نام پڑا غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے موں سے نکلتی ہے استلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ سنف نظم ہے جس کا ہر ایک شیر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہوتا ہے اور عشق اور عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہیں خواہو عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو غزل نمبر ایک یہ آپ کو پوری لکھ کر دکھائی گئی ہے تا کہ آپ کو مطلع مقتہ تخلص مصرہ اولہ مصرہ ثانی کی پہچان ہو سکے دیکھیں پہلے شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں یہ مصرہ اولہ بھی ہے اور ایک مصرہ ہے یہ پہلا مصرہ شعر کا جو ہوگا وہ مصرہ اولہ کہلائے گا یہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے کیا گیا ہے تا کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے شعر کا دوسرا جو مصرہ ہے جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں مصرہ ثانی کہلاتا ہے اور مصرہ اولہ اور مصرہ ثانی دونوں مل کر ایک شعر بناتے ہیں جزل کا پہلا شعر اس میں قافیہ اور ردیف مصرہ اولہ میں قافیہ اور ردیف مصرہ ثانی میں قافیہ اور ردیف ہم آواز ہوتے ہیں ہم وزن ہوتے ہیں اس لیے یہ مطلع کہلاتا ہے جبکہ اگلے شعر میں یہ شرط ختم ہو جاتی ہے اگلے شعر میں مصرہ اولہ کے اندر قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی مصرہ ثانی جو دوسرے شعر کا مصرہ ثانی ہوگا اس میں قافیہ اور ردیف کی قید ہوگی اسی طرح ہم آخری شعری طرف بڑھتے ہیں تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے درد تو اس لیے اس آخری شعر کو ہم مکتہ کہیں گے اگر شاعر درد اس میں اپنا تخلص استعمال نہ کرتا تو یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے مجھو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے شاعر کا تعرف کرتے ہیں نام سید میر تخلص درد سن پیدائش سترہ سو انیس میں پیدا ہوئے والد کا نام خواجہ ناصر انگلی سید میر ایسا شاعر ایسا صوفی شاعر ہے جس کی شاعری میں حقیقی رنگ پایا جاتا ہے خواجہ میر درد کی شاعری میں صوفیانہ رنگ واضح نظر آتا ہے اصل میں صوفیانہ شاعری سے مراد ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں عشق حقیقی دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا درس ملتا ہے درد ایک درویش صفت اور خدا پر توقع رکھنے والے انسان تھی درد کا کارنامہ ہی ہے کہ اردو شاعری میں سب سے پہلے درد نے تصفوف کو ریوائے ہویا اردو کی صوفیانہ شاعری میں انہیں باوہ آدم کا درجہ حاصل ہے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میر تکی میر کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا مقام بنایا مختصر کلام ہونے کے باوجود قادر الکلام شاعر ہیں مختصر بحروں میں شاعری کرتے ہیں چھوٹی بحر میں بڑی بات کہہ جاتی ہے ان کی ایک خصوصیت اور بھی بیان کی گئی ہے غیر درباری شاعر ہونے کی وجہ سے ان کی خودداری کا پتہ چلتا ہے انہوں نے خودداری اور عزت نفس کو مرتے دم تک تائم رکھا غیر درباری شاعر کے مطلق اب ہم جاننے کوشش کریں گے یہ کیا ہوتا ہے اس دور میں شورا زیادہ تر درباروں سے دربار سمراد بادشاہ کے دربار سے منسلک ہوتے تھے مگر خواجہ میر درب نے اپنے آپ کو بادشاہوں کی خانکہوں سے درباروں سے اپنی خودداری کی وجہ سے انہوں نے آپ کو دور رکھا اور مرتے دم تک اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے لیا اب اس تحریر کے اندر کچھ مشکل الفاظ جو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ عشق حقیقی کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہمیں اور مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے یہ عشق حقیقی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عشق حقیقی اللہ کی محبت کا دم بھٹنا دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا کیا مطلب ہوگا کہ دنیا عارضی ہے اور چھوڑ کر جانے والی جگہ ہے انسان کے لئے اس میں عبرت ہے تاکہ انسان دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے قوضہ میردل سترہ سبچاسی میں ڈلی میں خود ہوئے اور وہیں پر دفن ہوئے تام مردوں کے جو ہینسوں وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں پہلا شعر غزل کا سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی تراکیب کا مفہوم جان سے گزرنا جان قربان کرنا مردوں کے کام مرد کا مطلب مذکر کے معنوں میں اردو میں لیا جاتا ہے اس کا متضاد عورت ہوتا ہے مگر یہاں مردوں کے کام سے مراد مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا شخص اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے مفہوم عظیم کام وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنی مقصد کی خاطر چان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں مردوں کی سفیانہ شاعری میں بابا آدم کا درجہ رکھنے والے شاعر خواج امیر درد اپنا مخصوص طرز تحریر رکھتے ہیں اور منفرد انداز میں زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں تشویح طلب شہر میں شاعر کہتے ہیں کہ میدانِ حیات میں وہی لوگ قابلِ قدر کا رہائے نمائن سر انجام دیتے ہیں جو راہِ عمل میں آنے والی مشکلات کا خندہ پشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے مقصد کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں مقصد سے والہانہ لگاؤ ہی کامیابی کی زمانت اور جان قربان کرنا عشق کی مراج ہے جسدہ جسے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں بہت مشہور شہر اور بہت توردست شہر ہے صوف کے حوالے سے تشریح طلب شہر کی تفہین یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ سالک کو عرفانِ ذات حاصل کرنے کے لئے اور مارفتِ الٰہی کا مقام پانے کے لئے سخت مجاہدوں اور ریاضتوں سے بزرنا پڑتا ہے ایسے میں اپنی تمناوں خواہشوں اور دلی آرزوں کو فراموش کرنا پڑتا ہے حتی کہ جان کی قربانی دینے کا بھی حوصلہ رکھنا پڑتا ہے اور بوقتِ ضرورت مردانہ وار قدم اٹھانا ہی مردوں کا شیوہ ہے والے کا شیر ہر حال میں رہا جو تیرہ آسرا مجھے نایوس کر سکانا وجومیں بلا مجھے اسی طرح عزیز تلوہ شیر نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں ترحقیب کے معانی و مفہوم دیکھیں گے فقیر اہل فقر یعنی درویش لوگ مرنے سے آگے موت سے پہلے اور فقیر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہیں موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی طرف شیر میں شائع درد میں درویش اور اولیاء کی اہم خصوصیت کو موضوع بنایا ہے اصل میں درویش اور صوفیہ کے نزدیک موت کے دو تصورات ہیں ایک تباہی موت جس میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوڑ جاتا ہے یہ تباہی موت ہے جس کی حقیقت ایک پردے کیسی ہے یہ فانی چند روزہ زندگی اور موت کے بعد عبدی اور دائمی زندگی جو جو درویش لوگ ہوتے ہیں اس زندگی کو دنیا کی زندگی کو فانی چند روزہ زندگی سے ہی پشاہبت دیتے ہیں اور موت کے بعد عبدی اور دائمی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اس حوالے سے ایک بہترین حوالے کا شیر ہے کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا دوسرا تصور موت کا صوفیہ کے نزدیک نفس امارہ کی موت کا ہے جو درویشوں کے نزدیک اصل موت ہے یہ لوگ خود کو دنیاوی خواہشات سے اس حد تک آزاد کر لیتے ہیں کہ ان میں اور مرے ہوئے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی شاعر درد موت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے موت تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے زیادہ سے زیادہ تو ہمارا سلسلہ حیات من قطع کر سکتی ہے اور وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اب تیرا آنا محض رسم دنیا ہے ورنہ حقیقت میں تو ہم اس زندگی سے بہت تہلے کنارہ کش ہو چکے ہیں تسرے شعر کی طرح بڑھتے ہیں دید و دید جو ہو جائے ذنیمت سمجھو جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں ترقیب کے معنی و مفہوم دید و دید ملاقات ذنیمت سمجھنا کافی سمجھنا جون مانند اہل نظر پسیرت اور پہچان رکھنے والے مفہوم اے اہل نظر اس میل ملاقات کو خوش قسمتی گردانوں کیونکہ یہ شرر اس شرر سے مراد زندگی جلد بوجھ جائے گا اشری طلب شہر میں درد نے زندگی کی بے ثباتی اور نا پائیداری کو موجود بنایا ہے انسانی زندگی کو شرر یعنی آگ کی چنگاری سے تشبیح دی ہے چنگاری آگ سے نکل کر بلند ہوتی ہے تو محض دو مرتبہ نظر آتی ہے ایک مرتبہ جب وہ آگ سے اُٹھتی ہے تو اُوھرتی ہے اور دوسری مرتبہ جب اُجھنے لگتی ہے تب چٹکتی ہے اس طرح انسان کی موجودگی یا اہمیت کا اندازہ الانیہ طور پر دو مرتبہ ہوتا ہے ایک مرتبہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری مرتبہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے دونوں مواقع کا دورانیا انتہائی قلیل ہوتا ہے گویا ایک چنگاری آگ سے پھوٹی اُبری چنکی اور تاریخی مکی گود میں جاسمائی کوئی دم کا مہما ہوں اے اہلِ محفل چرازِ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں دراصل میردرد کی خواہش ہے کہ انسان اپنے مقصدِ تخلیق کو پہچانے بھلا بیٹھا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر اور چنگاری کی طرح عارضی ہے آیا ہے تُو جہاں میں مثالِ شرار دیکھ دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار دیکھ دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار دیکھ روزہ مختصر زندگی میں دوست احباب اور اپنے پیاروں سے مل بیٹھنے کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھا جائے درد دوستوں کو سمجھاتے ہیں یہ زندگی مختصر ہے اور اس میں ملاقاتیں ہی زندگی کا بیش بہا سرمایا ہے شیر کو عاشق و محبوب کے باہمی تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی شیر اپنے اندر رساط رکھتا ہے شیر کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ امنا سامنا یا ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس پر خوش ہو جاؤ کیونکہ اس زندگی کا کیا بھروسہ آدمی کب خاک میں مل جائے اور اس کی رنگینیوں اور روشنیوں سے منور دنیا قبر کی تاریخیوں میں جا ٹھہرے شیر نمبر چار کی طرف آتے ہیں بے ہنر دشمنی اہلِ ہنر سے آ کر مو پے چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں تراکیب کے مغانی و مفہوم بے ہنر ہنر اور خوبی سے محرور اہلِ ہنر کسی فن یا کام میں ماہر مو پے چڑھنا مقابلہ کرنا سامنے آنا جی سے اترنا دل سے اترنا نظروں سے گر جانا عزیز طلبہ معانی اور مفہوم جو ہے ہمیں اگر پتا چل جائے مشکل الفاظ کا تو ہمیں شیر سمجھنے میں آسانی رہتی ہے آئے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں بے ہنر لوگ اہلِ ہنر اور بعض صلاحیت لوگوں سے دشمنی اختیار کر کے مرتبہ حاصل کر بھی لیں تو جلد ہی بے وقت ہو جاتے ہیں تشریح طلب شہر میں شاعر نے موجودہ زمانے کی ایک روش کی اقاسی کی ہے یہ طرزِ عمل ہر دور کے افراد میں پایا جاتا ہے مگر میر درد نے اپنے دور کے لوگوں کی اقاسی کر کے بطورِ کل بھی اس روش کے لوگوں کی وضاحت کی ہے درد کی شاعری کو ویسے بھی افاقی مرتبہ حاصل ہے اور اس شیر کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیر کے اندر کتنی افاقیت پائی جاتی ہے شاعر کہتا ہے بے ہنر لوگ جو کرداروں عمل کی بہترین خصوصیات سے آری ہوتے ہیں باکمال اور باصلاحیت لوگوں سے خار کھاتے ہیں اگر یہ لوگ کوئی مقام حاصل کر بھی لیں تو اپنے طرزِ عمل سے بہت جلد زمانے کی نظروں سے گر جاتے ہیں کیونکہ مکاری، خود فریبی اور خود گرزی کی دلدل میں دھنسے ان لوگوں کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے جو بہت جلد واضح ہو جاتی ہے حوالے کا شعر کرتے ہیں تہی مز سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے اس شعر میں شاعر ٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت پارا پارا ہوئی اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوئے حالانکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے ان لوگوں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ناجائز طریقوں سے اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر لی اور ان کے مقابلے میں اہل کمال مایوس ہوئے اور منظر عام سے غائب ہو گئے اور غائب کر دیئے گئے اصل بات یہ تھی کہ وہ غائب کر دیئے گئے چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگوں نے عارضی طور پر یہ جہو منصب حاصل کر لیا ہے مگر ان کا فریب اور ان کی مکاری جلد آیاں ہو جائے گی اور ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی نظروں اور دل سے بہت جلد اتر جاتے ہیں والے کا شعر جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے زرف ہیں جو لبا لب نہیں بولتے زیز طلبہ شعر نمبر پانچ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر راہ نماء تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں ترقیب کے معانی و مفہوم راہ رستہ یا راستہ واقف جاننے والا نور نظر آنکھوں کی روشنی راہ نماء راستہ دکھانے والا مفہوم خدا کی توفیق اور راہ نمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تشریح طلب شعر میں شاعر نے جو فلسفہ جبر بیان کیا ہے صوفیہ کا فلسفہ ہے اس فلسفے کے مطابق انسان مجبور محض ہے اس کائنات میں ہر شخص ایک بندی خانے کا قیدی ہے جو ایک حد تک اپنی اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے انسان ناقص العقل اور نامکمل ہے دنیا و آخرت کے ساری رحم نمائی خدا تعالی کی طرف سے ہے یہ ہدایت اور رحمائی خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے تفیل بنی نوع انسان تک پہنچ جائی پھر سرات مستقیم اور گمراہی کی تفریق بھی خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم و فضل کے بوجود ہدایتِ الٰہی کا محتاج ہے حوالے کا شعر بہترین اکاسی کرتا ہے ہووینا حول قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کب ہو نہ ہو شاعر نے اللہ تعالی کی ذات کو نورِ نظر سے تشبیح دی ہے جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اسی طرح توفیق خدا کی طرف سے اور ہدایت خدا کی طرف سے ہوتی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے ہماری معاون اور مددگار ہوتی ہے جو نورِ نظر تیرا تصور تھا پیشِ نظر جدھر گئے ہمیں فلسفہِ جبر کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں خدا کی مرضی ہمیں ہماری آنکھوں کا نور بن کر جہاں لے جاتی ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں شے نمبر چھے آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں تراکیب کا معانی مفہوم اح کلمہ افسوس شب و روز دن رات کدھر کہاں کس جگہ مفہوم ہمارے ساتھ رہنے والے دن رات ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں مگر ہمیں ان کی منزل کا پتہ نہیں ہے تشریح طلب شیر میں شاعر ایسا موضوع بیان کرتا ہے جس پہ فلسفی حیران ہے اور صوفیہ انگشتے بدندہ موت کیا ہے مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں ان سوالوں نے صوفیہ اور مفقرین کو پریشان کر رکھا ہے اور ان کے تجسس کو بھی بڑھایا ہوا ہے جو درد اپنے ساتھیوں کو قبروں میں اترتا دیکھتے ہیں تو کش مکش کی کیفیت میں مقتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں سے انسان اس جہانے فانی میں آ نکلتا ہے اور پھر متت پوری کرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آتا نہ سمجھا آج تک کوئی انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کدھر سے شاعر نے تشریح طلب شعر میں وہ عمومی سوچ اور عرامی نظریہ پیش کیا ہے جو موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن و قلب پہ چھایا رہتا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے انسان دنیا میں آ کر اس حقیقت سے بے خبر ہو کر غفلت کی زندگی میں خود کو مقتلا کر لیتا ہے اس غفلت بھری زندگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے موت کی حقیقت فاش نہیں کی گئی اور پھر انگ دیکھے خدا پر ایمان رکھنے اور اس کی منشاہ کی پرواہ کرنے اور نہ کرنے والوں کے لیے عالم برزخ میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے درد کچھ معلوم ہیں یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے شیر نمبر سات غزل کا آخری شیر تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں اس شیر کو مقتہ کہیں یہ یہ غزل کا مقتہ ہے کیونکہ شائر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے تراکیب کا معالی مفہوم تا قیامت قیامت تک عوض بدلے میں مفہوم اے درد ہم اپنے عوض اپنی شائری کے ایسے نقوش چھوڑے جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے بلا نہ سکیں گے تشریح طلب شیر میں شائر نے شائرانہ تعلی پیش کی ہے کہ میں نے مسلی کے عشق میں وہ کارنامے انجام دیئے کہ اب میری یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی پڑتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری آن خواجہ میر درد صوفی شائر ہیں جنہوں نے اردو شائری میں تصوف کو رواج دیا اردو شائری کو سب سے پہلے درد نے صوفیانہ خیالات سے روشناس کروایا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور میری یاد تا قیامت لوگوں کے دلوں میں نقش رہے گی کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا آخر میں طلبہ شائر کی زندگی کے متعلق سوالات کے جوابات کا احاطہ کریں گے شائر کی زندگی کے متعلق سوالات اکثر محروضی میں آ جاتے ہیں الفاظ کے معنی مفہوم لکھ کر یاد کریں گے تاکہ اشعار کو بہ آسانی سمجھا جا سکے تمام طلبہ تمام اشعار کی تشریح اپنی اپنی قاپی پر لکھیں گے نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی